دوستو نمسکار آج میں کوردوار میں ہوں لیکن یہاں بھی جرم ہمارا پیچھا نہیں چھوڑ رہا ہے ہم لوگ تو آئے تھے انکیتہ ہتیا گانٹ کی سنوائی کے لیے جو گواہی چل رہی ہے یہاں کوردوار کوٹ میں اس کے لیے لیکن ایک نیا معاملہ پرکاس میں آیا ہے کہ کچھ دن پہلے سری نگر میں جو سری نگر کے پاس سری کوٹ ہے وہاں پر کوردوار نیواسی نین سنگ راوت جی کی ہتیا کر دی گئی اور ہتیا کا کارن بتایا جا رہا ہے پروپرٹی کا ویواد نین سنگ راوت جی کئی سالوں سے سری نگر میں پروپرٹی کا کام کرتے تھے اور آروپ ہے کہ ان کے ساتھ ہی پروپرٹی کا کام کرنے والے کچھ لوگوں نے ان کی ہتیا کر دی ہے اور جو بہن ہمارے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں ان کو ڈر یہ ہے کہ ان میں سے ایک جو آروپی ہے اس کا پتہ پولیس میں کاریت ہے یا پولیس میں کہیں نہ کہیں اس کا سممند ہے اس وجہ سے پولیس کہیں نہ کہیں معاملے کو رفا دفا کر سکتی ہے تو بلکل ان کا جو سوچنا ہے وہ بلکل صحیح ہے کہ پہلے بھی کئی بار اس طرح کا ہوا ہے کہ پولیس کے جو بھی آروپی ہیں پولیس سے سممندی جو بھی آروپی ہیں ان کو کہیں نہ کہیں پولیس بچانے کا پریاس کرتی ہے بہنجی آپ تھوڑا سا ڈیٹیل میں بتائیے کہ یہ آپ کے پتی کا کیا نام تھا اور کب سے سری نگر میں کام کر رہے تھے وہاں پہ میرے پتی کا نام نے ان سنگھ راوہ تھے وہ چوبیس پچیس سال سے وہاں کام کر رہے تھے یہ آپ جو بتا رہی ہیں کہ وہاں پروپرٹی کا کام کر رہے تھے تو کیا پلوٹنگ کرتے تھے یا مکان بنا کے بیشتے تھے کس طرح کا کام تھا ان کا جمین کا ہی تھا جمین لیتے تھے اور بیشتے تھے تو یہ اچانک جو آپ بتا رہی ہیں کہ پہنس تاریخ کو ان کی کچھ لوگوں نے ہتیا کر دی تو کون لوگ تھے اور کیا وجہ ہو سکتی ہے جو آپ کو پتا چلا ہے کیا یہ اپنے آپ ہی خود فون پر بتاتے ہیں کبھی آپ کو کی وہ اس طرح کا میرے ساتھ چلا ہے یہاں پہ ہاں فون پہ بتاتے تھے وہ مجھے کہ جمین کے اس میں یہ میرے سنگمار پیٹ کر رہے ہیں لڑائی جھگڑا کر رہے ہیں یہ ہی بتاتے ہیں یہ کون کون لوگ تھے آپ ان کا نام بتائیے کون کون لوگ ہیں ہیں جن پہ آروف ہے ہی سونو سبجی والا آرون برتوال اور راجو پند اور بکرم بھنڈاری اللہ لیت مہن جوسی اور روبین تو ان میں سے کتنے لوگوں کی گرفتاری ہو گئی یہ کون کون گرفتار ہیں اور کون ابھی گرفتار نہیں کیے گئے تین لوگ گرفتار ہیں لیت مہن جوسی راجو بھنڈار راجو اور وہ روبین اور کون کون گرفتار نہیں ہے اور پولیس والے کا جس کا آپ پولیس سے سبمند بتا رہے ہیں اس کا کیا نام ہے اس کا نام راجو پند ہے اچھا اور اس کے ساتھ کون کون ابھی جو ہیں جو گرفتار نہیں ہے راجو پند اور ارون برتوال اور سونو سبجی والا نام را نام رہا ہوسک ان لوگوں نے جب جو ہے جو آپ کے پتی ہیں انہوں لے فون کر کے بتایا ہو دائیا کہ میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے کب کیا تھا ان نے فون آپ کو مجھے سکربار فانس تاریک میں پونہ ٹھیک یارا وجی بنیا تھا آنڑا پھیک ہے اُ Joey جڑب پر انہوں نے پہلے اللہ cele اُس دن کیا بتایا تھا انہوں نے کیا ہو رہا ہے ان کے ساتھ عزیاد ڈاکند ا متحد کین ایسی بات ہوئی تھی لیکن اُس سے پہلے پہلے دن جب بتایا تھے انہوں نے کہ کچھ لوگ مجھے پریسان کر رہے ہیں مار پیٹ کر رہے ہیں میرے ساتھ یہاں یہ بتایا تھا جب میں نے آپ کی کمپلینٹ دیکھی تھی تو اس میں آپ نے لکھا ہے کہ پانچ تاریک پانچ مئی دوہزار تیئس اسی مئی نے جب ان کی ہتیا ہوئی رات کو بارہ بجے کے آس پاس مدیراتری کے آس پاس تو اس دن بھی دن میں سمبوتہ ان کے ساتھ مار پیٹ ہوئی اور پولیس میں ماملہ گیا تھا تو اگر پولیس میں ماملہ گیا تھا تو پولیس نے کوئی سرکشہ ان کو نہیں دی کیا کیونکہ آپ کی کمپلینٹ میں درج ہے کہ آپ نے کمپلینٹ آپ کے پتی نے کمپلینٹ وہاں پہ دی تھی پولیس کو تو اس بارے میں آپ نے پتا کیا کہ جب کمپلینٹ دی تھی اس کے بعد کیا ہوا اس کا کوئی پرمان نہیں ہے آپ کے پاس اچھا وہاں پہ کون لوگ ایسے ہیں جن لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ان کے ساتھ مار پیٹ ہوئی اور جو مار پیٹ ہوئی وہ کس طرح سے ہوئی کن چیزوں سے مارا گیا ان کو کچھ لوگ ہیں کیا آپ کے پاس گوائی گوائی وہاں پہ ایک آئس کریم آ لیں جو اسٹیٹ بینک میں کام کرتے انہوں نے دی تھی اور وہ یہ کہ دنڈے سے مارا ہے ان کے سر پہ اور جگہ بھی چوٹی تھی سریر پہ پر جو بتا رہے ہیں ڈاکٹر لوگ کی مرتب دنڈم آنے سے بھی یہ بتا رہے ہیں اچھا آپ کی جو امید ہیں چاہے ہم لوگوں سے یا سماس سے یا آپ کی جو یہاں کی ودایک ہیں اور ویدان صاحبہ دیکھش بھی ہیں وہ بھی ایک مہیلہ ہیں رتو کھنڈوری جی ہم ان سے بھی نیوے دن کریں گے کہ آپ کے ویدان صاحبہ چھتر میں اس طرح کا حتیہ کا معاملہ پرکاس میں آیا ہے تو آپ کو بھی کرپیہ اس معاملے کا سنگیان لینا چاہیے کیا امیدیں ہیں آپ کو کیونکہ اس طرح کے گھٹنا کرم جو ہے لگاتار ہمارے سماج میں بڑھتے جا رہے ہیں میں کیا بولوں اس کے بارے میں میں یہ چاہتی ہوں کہ بس مجھے نیای ملے بچ جی میری یہ اپیل ہے بس اچھا جو بچے ہیں بچے بھی میرے خیال سے بھی چھوٹے ہی ہیں پڑھائی کر رہے ہوں گے تو آپ کھڑچا اور چا کیسے چلنا آپ کا ممی پاپا لوگوں کے ساتھ میں ہوں کھڑچا اور چا ایسی بچے میرے پڑھنے والے ہیں کیا کیا کر رہے ہیں بچے لڑکے نے تو پچھلے سال انٹر کیا تھا وہ بس ایسی ہے لڑکی کالیج کر رہی ہے بھی بے روزگاری ہیں دونوں روزگار کی بھی دکت ہے بے روزگار بھی نہیں تو چلیے مجھے لگا کیونکہ آپ کوٹ میں آج آئی ہوئی تھی کوٹ دوار کوٹ میں اور وہیں آپ سے ملاقات ہوئی تو میں چاہتا ہوں کہ اس طرح کہ جتنے بھی معاملے ہیں یہ دونے نہیں چاہیے یہ معاملے پرکاس میں آنے چاہیے اور ان میں سکت سے سکت کاروائی ہونی چاہیے کیونکہ اگر ہمارے پہاڑ میں بھی اس طرح کے ہتیا کے جرم اور بلاتکار کے جرم بڑھتے جائیں گے تو پھر یہاں پہاڑ میں جو ہم بولتے ہیں کہ دیو بھومی ہے یہاں دیو بھومی کہنے لائک پھر یہ اتراخن بچے گا نہیں تو میرا سبی سے انرود ہے اور سری نگر میں جو بھی اس کے بارے میں جانتے ہوں اگر وہ سامنے نہیں بھی آ سکتے تو پروک شروع سے جاگو اتراخن کو بتا سکتے ہیں پریجنوں کو بتا سکتے ہیں اور نین سنگ راوت جی کو نیائے دلا سکتے ہیں جاگو اتراخن کے لئے کوردوار پوڑی گڑوال سے آس اتوس نگی